موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ سیامہ فریضہ و قیام لیلہ تطوعہ اوقع وقال علیہ السلام سارے ہی برادران نے وطن عمومی طور پر اور خصوصی طور پر بیجاپور کے باشنگان کو یہ چند باتیں بتانا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہوا بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں صحت و آفیت کے ساتھ رمضان تک پہنچایا ہے اور پھر یہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے پورے مہنے کے اندر صحت و قوت کے ساتھ آفیت کے ساتھ اپنی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزہ جو ہمارے رمضان کا ایک بہت ہی اہم عمل ہے یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی نیک عمل ہیں ہر نیک عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لی تو نماز کا جو ثواب ہے تم لکھ دو زکاة دے دی تو اللہ کہتے ہیں کہ بھئی فرشتے تم اس کا یہ ثواب لکھ لو ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے لکھواتے ہیں اور نام عامل میں لکھا جاتا ہے لیکن جب بندہ اللہ کے لئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بزبان حال فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ اے فرشتو یہ روزہ جو ہے اتنا اہم عمل ہے اور اتنا اہمیت کا حامل ہے اتنا عظمت والا ہے کہ اس کے عمل کی جزا اور اس کے عمل کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے تم ہٹ جاؤ اس کا ثواب میں لکھوں گا اللہ رب العزت اس کا ثواب دیتے ہیں بلکہ ایک حدیث کے مطابقے پتا چلتا ہے کہ انا اجزا بھی میں خود اس عمل کا بدلہ بن جاتا ہوں اللہ خود اس عمل کا بدلہ بن جاتے ہیں ذرا انداز لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس عمل کا بدلہ بن رہے ہیں تو کیا ہماری خوش نصیبی ہوگی لہٰذا روزے والے عمل کو ہم میں سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو کرنا ہی چاہیے اللہ نے اس کو فرض بنایا ہے اللہ نے قرآن میں کہا کتبہ علیکم السیام کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پکڑ ہوگی اس پر اس کو سزا بھی دی جائے گی چنانچہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کو بلا کسی ادھر کے چھوڑ دیتا ہے بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں نے روزے کو بگر کسی ادھر کے چھوڑ دیا تھا اب اس روزے کے سواب کو میں حاصل کروں اس کے لئے اگر وہ زندگی بھر تک بھی اگر قضا روزہ رکھے گا ایک روزے کو پورا کرنے کے لئے سواب حاصل کرنے کے لئے تو پوری زندگی بھر روزہ بھی رکھے تو تب جا کر بھی وہ ایک روزے کے سواب کو نہیں پہنچ سکتا اتنی اہمیت والا روزہ ہے عمل اس لئے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے ایک دوسری بات یہ بھی بتانی ہے کہ دمزاند المبارک میں چونکہ عام طور پر ہم مسلمان اپنے مالوں کی زکاة کو نکالتے ہیں جب ہم نکالتے ہیں تو اسی نسبت سے ہمارے دینی ادارے کے جو سفیر حضرات ہیں وہ ہمارے یہاں آتے ہیں اور آگر زکاة کی نسبت سے ہو یا صدقات کی نسبت سے ہو یا پھر عطیات کی نسبت سے ہو کس نسبت سے بھی ہو وہ چندہ اکھٹا کرتے ہیں اور لوگوں سے اپنے مدرسے کا تعاون مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی مدارس کو چلاتے ہیں لیکن ذریعہ ہمیں بناتے ہیں چنانچہ سفیروں کی قصر سے آمد جو ہے رمضان کے مہنے میں وہ ہمارے شہروں کے اندر ہوتی ہے اور ہم ان کو بڑھ چڑھ کر چندہ بھی دیتے ہیں تعاون بھی کرتے ہیں لیکن بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جس مقصد کو لے کر چندہ دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ میں مستحقین تک وہ جو ہے مال نہیں پہنچتا تو اس کے لیے ہمارے زلہ بیجاپور کی جو علماء کمیٹی ہے اس علماء کمیٹی نے چند سالوں پہلے ایک ارادہ کیا اور یہ کوشش کی کہ ہمارے اس شہر کے رہنے والے ہر آدمی جو تعاون کرنا چاہتا ہے اس کا تعاون مستحقین تک پہنچے اس کے لیے انہوں نے ایک تصدیق نامہ جاری کیا وہ تحقیق کرتے ہیں کہ اگر کوئی مدرسے کا سفیر آ رہا ہے تو واقعی میں یہ مدرسہ موجود ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو اس کی کیا ضروریات ہیں پھر ان کو تصدیق نامہ جاری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بہت ہی تحقیق کر کے اس کے بعد ان کو تصدیق نامہ جاری کیا جاتا ہے اور پھر جب تصدیق نامہ جاری کیا جاتا ہے تو الحمدللہ بیجاپور کے رہنے والوں نے اس کو مہوت لیا اور اسی کے مطابق وہ چندہ بھی دیتے ہیں بلکہ ہمارے بیجاپور کا جو تصدیق نامہ ہے وہ اتنا مشہور ہو چکا ہے اور اتنا جو ہے اوثنٹک ہو چکا ہے کہ آزو بازو کے زلے کے لوگ بھی اگر بیجاپور کا تصدیق نامہ اگر ہے تو پھر وہ آگے تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے لہٰذا اس بیجاپور کے علماء کمیٹی نے جو تصدیق نامہ جاری کیا ہے لہٰذا ایک لحاظ سے بہت ہی تحقیق کر کے سفیر حضرات کو آپ کے یہاں بھیجتے گئے آپ اگر اس مہینے کے اندر یا کسی اور دن بھی اگر آپ تعاون کر رہے ہیں کسی مدرسے کا یا کسی مسجد کا تعاون کر رہے ہیں تو آپ بھی ضرور علماء کمیٹی بیجاپور کا تصدیق نامہ ضرور جانچیں اور دیکھ کر ہی اس کے بعد آپ امداد کریں یہ بھی آپ سے ہماری گدارش ہے ایک دوسری بات یہ بھی بتانی ہے کہ علماء کمیٹی بیجاپور کے جانب سے سہر و افطار کے اوقات بھی تئے کیے جاتے ہیں بتایا جاتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے یہ جو علماء کمیٹی کے جانب سے سہر و افطار کے اوقات بنایا جا رہے ہیں یا بتایا جاتے ہیں یہ جدید تحقیق کی روشنی میں بتایا جاتے ہیں اور جدید تحقیق یہ ذنیات میں شامل ہے یعنی وحم و گمان یا پھر ذنیات میں شامل ہے اس میں انسانی عمل اور دخل کا اس کے اندر حصہ ہوتا ہے لہٰذا جو ہم ٹیمنگ سیٹ کرتے ہیں یا ٹیمنگ بتاتے ہیں اس کے اندر ہم احتیاط کو پہلو کو اگر اختیار کرے تو بہت ہی اچھا ہوگا اسی لہٰذا سے سہر و افطار کے لئے علماء کمیٹی کے جانب سے جلا بیجاپور کے شہر کے لئے جو سہر و افطار کا وقت تائے کیا گیا ہے وہ ذنیات کو سامنے رکھتے ہوئے احتیاط کے پہلو کا لہٰذا رکھا گیا ہے لہٰذا سہر کے اندر صبح سادی کا جو وقت ہے اس سے پہلے احتیاطاً دس منٹ پہلے اپنی سہری کو ہم ختم کر لیں اور اسی طریقے سے افطاری کے اندر غروب آفتاب کے بعد تین منٹ کے بعد روزہ افطاری کا وقت تائے کیا گیا ہے اس سے یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ اگر ختم سہری ہو رہی ہے ختم سہری ہو رہی ہے تو جتنی مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے جتنے معزن حضرات ہیں وہ اس بات کی طرف زیادہ توجہ دیں کہ یہ ختم سہری کا جو وقت تائے کیا گیا ہے یہ احتیاطی طور پر تائے کیا گیا ہے لہٰذا احتیاطی طور پر ہم سہری کے تو وقت پر ختم سہری پر ہی ختم کریں گے لیکن ہم ازانے جو ہیں وہ ختم سہری کے دس منٹ کے بعد ہی دیں ہم جو ازانے دیں گے وہ ختم سہری کے دس منٹ بعد ہی دیں یہ دو باتیں آپ لوگستان میں مجھے ذکر کرنے تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھ کر سمجھ کر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے گا اگر ہمیں سہر و افطار کی سلسلے میں یا تصدیق نامی کی سلسلے میں اگر کچھ آپ کے اشکالات ہیں تو میرا نمبر ہے 9060257133 9060257133 اس نمبر پر آپ کال کر کے اس سلسلے میں آپ معلوم کر سکتے ہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے تاج موبائلز بیجاپور میں ایک بھروسے کا نام جنہوں نے اپنے سات سال کے سفر میں اپنی محنت اور امانداری سے گراہکوں کے بھروسے پر خرا اتر کر شہر بیجاپور میں کامیابی سے چلنے والے چھ برانچز کے ساتھ اپنی سیونت اینورسری کے موقع پر آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہترین آفر جس میں یہاں سے موبائل خریدنے پر آپ کو ملیں گے گیرانٹیڈ سرپرائز گفت تو وقت کو ضائع کیے بینا آپ اپنے پریوار اور دوستوں سمیت ایک بار تاج موبائلز ویزیٹ کر کے اپنے من چاہے بہترین موڈلز کے موبائل فون کے ساتھ گیرانٹیڈ سرپرائز گفت کو اپنا بنا سکتے ہیں ان کا پتہ ہے تاج موبائلز یسیس روڈ رتن مول کمپلیکس بیجاپور موبائل نمبر 9916003827 اور خبروں کے لئے جڑے رہے گا آپ کے اپنے چیرل بیجاپور سمیت سمیت